بسم اللہ الرحمن الرحیم اگلے سال کے پہلے مہینے میں ایکسپائر ہو رہا ہے ہمارا پاسپورٹ پانچ مہینے کے بعد ایکسپائر ہو رہا ہے کیا ہمیں رینیو کروانا چاہیے اور پاسپورٹ ایکسپائری ڈیٹ سے کتنی دیر پہلے رینیو کروانا چاہیے اور انٹرنیشنل ٹریول کرنے کے لیے آپ لوگوں کے پاسپورٹ کی ویلیڈیٹی کتنی ہونی چاہیے اور ریجسٹریشن کے وقت آپ لوگوں کا پاسپورٹ کتنی دیر کے لیے ویلیڈ ہونا چاہیے ان ساری چیزوں پہ آج اس ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں کوشش کریں ویڈیو لاس تک واج کریں سو سب سے پہلی چیز فرنڈ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں انٹرنیشنل لیول پہ آپ لوگوں کو ٹریول کرنے کے لیے کمز کم اٹ لیسٹ سکس منت کے لیے پاسپورٹ ویلیڈ ہونا چاہیے مطلب کہ آج اگر سات اپریل ہے تو آگے ان مہینوں کو کاؤنٹ کر لیں اپریل می جون جولائی اگست سپٹمبر اور اکتوبر کی ساتھ تک آپ لوگوں کا پاسپورٹ ویلیڈ ہونا چاہیے اگر آج سے آپ لوگوں نے کسی بھی کنٹے کے لیے ٹریول کرنا ہے بے شاکہ آپ لوگوں نے ویزر ویزا پہ جانا ہے یا کسی اور ویزا پہ جانا ہے تو آپ لوگوں کا پاسپورٹ جو ہے اٹ لیسٹ سکس منت کے لیے ویلیڈ ہونا چاہیے یہ انٹرنیشنل رول ہے اور دوسری بات آجاتی ہے پاسپورٹ اکسپائری ڈیٹ سے کتنا عرصہ پہلے آپ لوگوں کو رینیو کروانا چاہیے تو پاکستان میں جو پاسپورٹ آفیس کا یا گورنمنٹ کا جو لا ہے اس کے مطابق آپ لوگوں کو اپنا پاسپورٹ جب آپ لوگوں کے سکس منت سے کم ٹائم رہ جاتا ہے فرض کریں آپ لوگ کے پاس پاسپورٹ اکسپائر ہونے میں دو مہینے باقی ہیں تین مہینے باقی ہیں چار مہینے باقی ہیں پانچ مہینے باقی ہیں بطلب کہ سکس منت سے نیچے ہونا چاہیے ٹائم تو آپ لوگ اپنا پاسپورٹ رینیو کروا سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کا پاسپورٹ سات منت کا ہے آٹھ منت کا ہے آپ لوگوں کا پاسپورٹ نائنٹھ منت باقی ہیں جس میں اکسپائر ہونے میں تو آپ لوگ رینیو نہیں کروا سکتے ہیں آپ لوگ جب آپ لوگوں کا پاسپورٹ کہیں گم ہو جاتا ہے تو اس صورت میں بھی آپ لوگ اپنا پاسپورٹ رینیو کروا سکتے ہیں مطلب کہ سکس منت سے کم عرصے میں آپ لوگ اپنے پاسپورٹ کے لیے نیو اپلیکیشن پاسپورٹ آفیس جا کر دے سکتے ہیں اپنا پاسپورٹ رینیو کروا سکتے ہیں اور تیسری چیز یہ عادت تھی ہے کیونکہ فرنڈز ابھی جو آگے اس منت میں لکی ڈا شروع ہونے والا ہے تو آپ میں سے کافی سارے دوست یہ چیز پوچھتے ہیں کہ سر ہمارا پاسپورٹ اس کی ویلیڈیٹی کتنی ہونی چاہیے لکی ڈا میں ریجسٹریشن میں حصہ لینے کے لیے آپ لوگوں کے پاسپورٹ کی ویلیڈیٹی کم از کم ایک سال تک ویلیڈ ہونا چاہیے اگر آپ لوگوں کا پاسپورٹ گیارہ منت باقی ہے تو بھی آئی تھنگ سو کہ آپ لوگوں کو وہ ریجسٹریشن میں حصہ لینے دیں گے باقی کوشش کریں اگر آپ لوگوں کا پاسپورٹ سکس منت سے نیچے ہے ایکسپائر ہونے میں تو آپ لوگ ابھی سے اپنا پاسپورٹ رینیو کروا لیں اور چوتھی چیز جو سب سے اہم چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو وہ ضرور کرنی چاہیے ہر بندے کو کرنی چاہیے جس بندے نے باہر جانا ہے یا جس بندے کا یہی شوق ہے کہ میں نے ہر صورت کسی نہ کسی کنٹری سیٹل ہونا ہے میں نے باہر ہی جانا ہے میں نے پاکستان میں جوب نہیں کرنی تو اس کو چاہیے کم از کب آپ لوگ دس سال والا پاسپورٹ بنائیں پانچ سال والا پاسپورٹ بالکل نہ بنوائیں اگر پانچ سال والا پاسپورٹ آپ لوگ بنواتے ہیں تو وہ راؤنڈ بورٹ تقریباً تین ہزار کے بنتا ہے تو اگر آپ لوگ دس سال والا پاسپورٹ بنوائیں گے تو وہ راؤنڈ بورٹ پانچ سے چھ ہزار کا بنیں گا تو وہ کم از کم آپ لوگوں کا دس سال تک ویلڈ ہوگا اور پھر آپ لوگوں کو اس چیز کی ٹینشن نہیں ہوگی کہ یار میرے پاسپورٹ جو ہے وہ اپنا رینیو کروانا ہے تو دس سال تک آپ لوگ پھر بے فکر ہو کے اپنا جدر مرضی ٹریول کریں آپ لوگوں کے لئے کوئی بھی کسی قسم کا کوئی رینیو کروانے کا مسئلہ درپیش نہیں ہوگا تو فرنڈز یہ تھی آج کی کچھ پاسپورٹ کے حوالے سے انفرمیٹیو ویڈیو امید ہے کہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور ہیلپ فور رہے گی اگر ویڈیو اچھی لگے لائک ضرور کریے گا دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا ملتے ہیں نیکس کسی اور اچھی ویڈیو میں اب تک کے لئے پھر اللہ حافظ